سنا اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ڈیل کی ٹیبل پہ آ جائیں ڈائلوگ کر لیں تو ہم انہیں چھوڑ دیں گے قائدین لیڈ کریں گے ورکر پیچھے آئیں آج ہم یہاں اپتاباد میں کھڑی ہیں اور ہم نے یہاں پر آج اپنی میمبرشپ کیمپین ہے جو صرف ویمن ونگ کی ہے اس کا ہزارہ ریجن سے آغاز کی ہے اور ایک زبدست قسم کا کنونشن ہوا ہے یہاں پر ہم نے کمام خواتین کو جو ہریپور سے بھی آئی می ہیں مانسیرہ سے آئی می ہیں اپتاباد سے اور مختلف علاقوں سے ان کو ہم نے عمران خان صاحب کا جو فائنل کال ہے وہ بھی پہنچائی ہے ان کو ہم نے پورے پاکستان تحریک انصاف کی سٹریٹیجی بتائی ہے کہ چوبیس تاریخ کو جو لانگ مارچ ہونے جا رہے ہیں اس میں خواتین کا بھرپور کردار ہوگا آپ نے دیکھا ہے ماشاءاللہ پورا ہال بھراو ہے اور خواتین بہت زیادہ چارجڈ ہیں اسی طرح ہم نے یہ ممبرشپ ڈرائیو سٹارٹ کی ہے اور یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہے ہیں کہ صرف خواتین جو ہیں وہ ممبرشپ جا کے کریں گی اور خواتین کوئی ممبر بنائیں گی جتنا پچھلا دھائی سال گزرے ہیں اس میں جتنا ظلم اور فستائیت ہی اس میں جو سب سے زیادہ اگر ظلم فستائیت کا شکار ہوئی ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈران ہیں یا اس میں ان کے کارکنان عودے داران ممبران ایون ووٹر سپورٹرز کو بھی بہت ٹارگٹ کیا گیا لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھ لیں کہ خواتین ڈٹ کے کھڑی ہیں الیکشنز ہوں بائی الیکشنز ہوں الیکشن کیمپینز ہوں یا جلسے جلوس ہوں پروٹیسٹ ہوں یا ظلم برداشت کرنا ہو خواتین کسی جگہ سے آپ کو پیچھے اٹھتی نظر نہیں آئی حد یہ ہے کہ جو آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو الیکشن ہوئے اس میں جو ووٹر ٹرن آؤٹ تھا اس میں خواتین کی پرسنٹیج مرد ازرات سے زیادہ رہی ہر رورل ایریا سے ہر اربن ایریا سے یہی سٹیٹسٹکس آئے کہ خواتین نے زیادہ نکل کے ووٹ ڈالیا تو اس سے میں یہ صرف اپنی اس موجودہ حکومت کو یہ بتانا چاہتی ہوں اس جالی حکومت کو کہ آپ نے ٹارگٹ کیا اور وہ جو ایک محترمہ ہے جن کو پتہ نہیں کون سی بیماریاں ہو جاتی ہیں جس کا اس دنیا کے کسی خطے میں علاج ممکن نہیں ہے انہوں نے مریخ جانا پڑتا ہے علاج کروانے کے لیے کبھی گلہ خراب ہوتا ہے کبھی دماغ کا علاج ہونا ضروری ہوتا ہے تو انہوں نے اپنی الیکشن میں آنے سے پہلے بھی اور الیکشن جو جالی طور پہ فارم سنتالیس پہ مزیراعالہ صاحبہ بن گئی اس کے بعد بھی سب سے زیادہ اگر ٹارگٹ کیا ہے تو خواتین کو ان کو جلن حصدی بہت ہے کہ ان کے پیچھے کوئی خاتون نہیں آتی ان کے پیچھے کوئی یوت نہیں آتی ان کو نئی خواتین یا بچیاں آئیڈیالائز نہیں کرتی ہیں تو اس لیے وہ عورتوں کو بہت زیادہ ظلم کا نشانہ بناتی ہیں لیکن آج بھی آپ دیکھ لیں ملک کے کسی کونے میں چلے جائے پنجابوں کے پیوں سندھوں بلوچستانوں آپ کو خواتین ہر جگہ ڈیٹ کے نظر آئیں گی کھڑی بھی کیونکہ ان میں سیاسی شہور آگیا ہے ان کو اپنے ملک کی حقیقی آزادی میں اپنے کردار کی سمجھ آگیا ہے اور وہ اپنے آنے والی نسلوں کا جو مستقبل ہے وہ دیکھتی ہے کہ ایک سچے اماندار لیڈر جو ڈٹا ہوئے ان کے بچوں کے حق کے لیے وہ قیدی نمبر 804 عمران خان کی شکل میں نظر آتا ہے وہ اس لیے ڈٹی میں ہے تو آج کی یہ میمبرشپ تحریک بھی تھی اس کا آغاز تھا آج ہمارا کنونشن 24 نومبر 2024 کو جو ہم کرنے جا رہے ہیں لانگ مارچ اس کا بقاعدہ لائے عمل دینا تھا اور اس کا آغاز کا جو پوائنٹ بنے وہ الحمدللہ کہ آج ہزارہ ریجن بنے مطلبہ کیا پاکستانی عدالتی نظام پر آپ کی پارٹی کا اعتماد نہیں ہے کہ آپ لانگ مارچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن آپ کو اس کو کیا تو تو پریشائز ان کو بھی کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں عدالتی نظام پر تو شبہ خون مارا گیا 26 میں آئینی ترمیم کے ذریعے آئین کو تو پہلے ہی انہوں نے بلکل پسے پوچھ ڈال دیا ہے میں یہاں بتاتی چلوں کہ کسی بھی ملک میں جہاں ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن سپریم ہوتا ہے جب کانسٹیٹیوشنل رائٹس بھی عوام کو نہ ملے اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو سپریم کورٹ ہے اس کے فیصلوں کی امپلیمنٹیشن نظر نہ آئے جس میں سب سے بڑا میں کیس آپ کو بتا رہی ہوں ریزرف سیٹس کا کیس ہے جس کی پٹیشنر میں تھی جس کی ججمنٹ تین دفعہ دیٹیل میں آ چکی ہے اور ابھی میں نے کانسٹیٹیوشن بھی ڈالی ہی الیکشن کمیشن کے خلاف لیکن الیکشن کمیشن جو ہے وہ منڈیٹ چوری میں سہولت کاری کرتا نظر آ رہا ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کو پس پوچھ جال رہا ہے اب جو یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنا دی اور سپریم کورٹ کو الگ کر کے جس طریقے کا شب و خون مارا گیا ہے جس طرح کورٹس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس طرح ججز کو حراسہ کیا گیا چھے ججز اسلام آباد آئی کورٹ کے لیٹر لکھتے رہے سابقہ وہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اور ان کے کانوں پہ جون ہی رنگی ان کو پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن نظر نہیں آئی تو یہ سارے معاملات جو ہے یہ پاکستان میں اس نے جمہوریت کی بسات تو لپیٹ دی ہے لیکن جس طرح کا ظلم تشدد اور فستائیت ہے اور جس طرح کی ڈکٹیٹرشپ سیول اس پپٹس کے ساتھ لائی جا رہی ہے اگر یہ اسی طرح چلا تو ملک ہمارا نہیں چل سکتا اس لیے پاکستان تحریک انصاف تحریک کی تحریک انصاف ہے انصاف کی تحریک ہے جو ستائیس سال سے چل رہی ہے اور اب تو ہر ایک کو کھل کے آیاں ہوں گے کہ اس ملک میں نہ انصاف ہے نہ آئین ہے نہ کانون ہے نہ جمہوریت ہے اس لیے ہم یہ فائنل کال بانی تحریک انصاف عمران خان نے دی ہے اور انشاءاللہ ہم اس کے لیے نکلیں گے اپنے ملک کو بچانے کے لیے نکلیں گے دیکھیں اسلام آباد جائیں گے پور امن مار سے ہمارے مطالبات ہیں جو ہم نے بلکل ایک سیولائز معاشرے میں آپ پروٹیسٹ ہی ہوتے ہیں دنیا میں آپ دیکھ لیں پروٹیسٹ ہوتے ہیں لاکھوں کے قریب لوگ نکلتے ہیں نہ ان کو کوئی سیر پھاڑے جاتے ہیں انلیس کے انٹل کے وہ فلسطینی نہ ہو تو ان پر بم مارے جاتے ہیں بچوں کو بھی مارا جاتے ہیں مورو لیس وہی پاکستان میں ہو رہے ہیں تو اگر ادروائز تو جو پیسفل پروٹیسٹ ہے وہ آئین کا آرٹیکل چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ رائٹ تو اس حملی بھی دیتا ہے رائٹ تو انفرمیشن بھی دیتا ہے فریڈم آف ایکسپریشن بھی دیتا ہے اس وقت ہمارے انٹرنیٹ پر بھی قدغن لگ گئی ہمارے وی پی این کے اوپر پتہ نہیں کس قسم کے فتوے آگئے ہیں ساری شریعت جو ہے وہ یہیں سے شروع ہو رہی ہے اور یہیں پہ ختم ہو رہی ہے تو لہٰذا آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ اس ملک میں کسی قسم کی نہ جمہوریت ہے نہ کوئی آزادی ہے تو اسی لیے اسلام آباد ہم پورا من جائیں گے ہم کوئی چڑھائیاں کرنے نہیں جا رہے ہم کوئی لڑائیاں کرنے نہیں جا رہے لیکن ہمارے لوگوں پہ ہمارے بچوں پہ اگر شیلنگ کی جائے گی مارا پیٹا جائے گا تو ہم نہتے لوگ بچارے تو صرف اپنی جانے بچا سکتے ہیں دیکھیں امران کھان کو جس طرح انہوں نے بند کی ہے اس میں نہ کوئی آئین ہے نہ قانون ہے نہ کوئی جرم ہے نہ کوئی کیسز ہیں سب کچھ فیک ہے صرف وہ پلٹیکل پریزنر ہے وہ پریزنر آف کانشنس ہے یعنی زمیر کے کہہ دی ہیں رانہ سناؤلہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ڈیل کی ٹیبل پہ آ جائیں ڈائلوگ کر لیں تو ہم انہیں چھوڑ دیں گے اور امران کھان صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہ ایک عوامی لیڈر ہیں وہ ایک سچے کرے لیڈر ہیں ڈیل شیل کرنے کے وہ حق میں نہیں ہے نہ انہوں نے ڈیل کرنی ہے تو یہی لانگ مارچ ہے یہ عوام کی قوت ہے اور ہمارے قومی طرحانے میں قوت ہے خوت عوام ہے قائدین لیڈ کریں گے ورکر پیچھے آئیں